ابھی دوستو میں پرسوں ممبئی آ رہا تھا تو ممبئی آنے کے لئے میں نے کنفرم ٹکٹ نکالا تھا میں نے ٹی سی کو دکھایا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے پر وہ اس کو آئی ڈی چاہیے تھا اور آئی ڈی میں گھر پہ چھوڑ کے آ گیا تھا تب دوستو اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ ٹکٹ نکالنے کے بعد آئی ڈی لے کر نہیں چلتے ہیں اپنا اوریجنل آئی ڈی لے کر نہیں چلتے ہیں تو آپ کا ٹکٹ مانے نہیں ہوگا تب دوستو اس ٹی سی نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا آئی ڈی اگر ڈی جی لوکر پر دکھائیں گے تو آپ کا ٹکٹ بھی مانا جائے گا آپ کی آئی ڈی بھی مانی جائے گی اور پھر میں نے اپنا آدھار کارڈ ڈی جی لوکر پر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو دکھایا تب اس نے جا کے چھوڑا تو دوستو اگر آپ کہیں بھی یاترہ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں یا کوئی ٹریبلنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے تاکہ دوستو آپ کوئی بھی پینالٹی سے بس سکیں سب سے پہلے دوستو آپ کو گوگل پلے شٹور کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے ڈی جی لوکر ڈی جی لوکر ٹائپ کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے اس اپلی کیسن کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ کو یہاں پہ create account پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو full name پہ click کر دینا ہے اس کے بعد اپنا نام یہاں پہ بھر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا date of birth بھر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ اپنا gender select کر لینا ہے mobile number یہاں پہ ڈال کے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا email id ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چھ انگوں کا ایک پین بنا لینا ہے پین بنانے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ سببٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل پہ ایک اوٹی پی آئے گا تو اوٹی پی کو آپ کو یہاں پہ فیل کر کے اس کے بعد سببٹ پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا آدھار نمبر مانگے گا تو آپ کو یہاں پہ اپنا آدھار نمبر بھر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اب آدھار کی طرف سے آپ کے پاس ایک اوڈی پی آگا تو اس کو بھی آپ کو یہاں پہ فل کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ سائن ان کر لینا ہے اور یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈال دینا ہے موبائل نمبر ڈال لے کے بعد دوستو یہاں پہ نیکشٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ابھی جو پین بنایا تھا اس کو یہاں پہ فل کر دینا ہے اور یہاں پہ سائن ان پہ کلک کر دینا ہے سائن ان کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنا اعذار کارڈ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوں تو دوستو اب یہاں پر میں اپنا pen card ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا بن ciud ogóle یہاں پر آپ کو pen verification پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو income tax department پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا نام ڈال دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا date of birth ڈال دینا ہے یہاں پہ اپنا gender select کر لینا ہے اور نیچے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اپنا pen number ڈال دینا ہے pen number ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ نام جو آپ کے pen card میں لکھا ہو ہے وہ نام یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوستو get document پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا pen card یہاں پہ download ہو چکا ہے تو اس طرح سے دوستو آپ اپنا آدھار card pen card download کر سکتے ہیں اور یہ document آپ کہیں بھی دکھائیں گے تو یہ ماننے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بھی اسی طرح کے informative ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں ملتے ہیں کسی اور informative ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں جائے ہند السلام علیکم